حضرت آدم کے اندر جب شہوت آئی جب خواہش آئی تو حضرت آدم نے ارادہ کیا کہ اپنا ہاتھ بڑھاؤ حضرت ہوا کی طرف بس جیسے بڑھانے کا ارادہ کیا اس لیے کہ اللہ نے اللہ ہی پیدا کرنے والا خواہش آپ کو حضرت آدم نے جیسے بڑھانے کا ارادہ کیا فریسٹو نے حضرت آدم کے ہاتھ کو روک لیا کہا کہ ہاتھ بڑھانا نہیں اس لیے کہ ہاتھ بڑھانے سے پہلے ماں ہوا کو مہر دینا ضروری ہے دوستو آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا سب سے پہلے انسان کون؟ سب کہو بھائی سب سے پہلے انسان کون؟ اور سب سے پہلے نبی کون؟ حضرت آدم وہی پہلے انسان وہی پہلے نبی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور اللہ نے جنت میں بھیج دیا بھائی اللہ تعالیٰ نے جنت میں بھیج دیا اب حضرت آدم علیہ السلام اکیلے کہاں پر؟ جنت میں تو حضرت آدم علیہ السلام نے اس وقت اللہ سے مانگا کہ اللہ سننا میرے دوستو ہے اللہ میں یہاں اکیلا ہوں کوئی میری طرح اور ہوتا بھائی میری طرح اس لیے کہ یہاں پریشتے تو ہیں لیکن میں انسان تو اکیلا ہوں اللہ میری طرح کوئی اور انسان ہوتا اور بھی زیادہ لکھ پاتا بات سمجھنا ہی نا یہ حضرت آدم علیہ السلام نے درخواست کی اللہ نے درخواست کو قبول کیا اور ماں ہوا کو پیدا کر دیا لیکن کس کو پیدا کر دیا؟ ماں ہوا تو ایک مرد حضرت آدم اور ایک عورت حضرت ہوا اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہوا اور آدم دونوں جنت میں ساتھ میں رہیں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم تم بھی جنت میں اور ہوا تم بھی جنت میں اب میرے دوستو ایک نیچرلی چیزیں انسان کی فطرت ہے کہ اللہ نے حضرت آدم کے اندر خواہیش کو پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم میں خواہیش کو پیدا فرمایا جیسے ہر مرد میں خواہیش ہوتی ہے اللہ نے حضرت آدم میں خواہیش کو پیدا فرمایا اب حضرت آدم کے اندر جب شہوت آئی جب خواہیش آئی تو حضرت آدم نے ارادہ کیا کہ اپنا ہاتھ بڑھاؤں کس کی طرف بڑھاؤں حضرت ہوا کی طرف بس جیسے بڑھانے کا ارادہ کیا اس لیے کہ اللہ نے اللہ ہی پیدا کرنے والا خواہشات کو حضرت آدم نے جیسے بڑھانے کا ارادہ کیا فرسٹو نے حضرت آدم کے ہاتھ کو روک لیا کہا کہ ہاتھ بڑھانا نہیں اس لیے کہ ہاتھ بڑھانے سے پہلے ماں ہوا کو مہر دینا ضروری ہے ماں ہوا کو آج بھی شادی میں مہر دینا ضروری ہے تو کہاں کہ ماں ہوا کو مہر دینا ضروری ہے تو حضرت آجم علی صداقہ ورساں مہران ہو گئے کہاں سے وہ آج بھائی دنیا میں ہوتے تو دو سو تین سو روپے ڈھونتے نا لیکن وہ دنیا میں تو نہیں تھے وہ تو زمین پر تو نہیں تھے وہ تو جنت میں تھے کہاں کہ یہاں کیا مہر دوں یہاں تو جتنی نعمت ہے میرے واسطے اوپن اتنی نعمت ہے ہوا کے واسطے بھی اوپن حضرت آجم علی صداقہ ورساں کے پاس بھی وہ ساری نعمت ہے میرے پاس بھی ساری نعمت ہے ہم دونوں جنت میں گھومتے پھڑتے کھاتے پیتے میں مہر میں چاہ دوں میرا دوست تو قربان جاؤ کہو سبحان اللہ فرشتوں نے کہا فرشتوں نے کہا نسألو ربنا ہم اپنے رب سے پوچھتے ہیں کہ مہر کیا دےوے اس لئے ہم کو تو اتنا کہا گیا تھا کہ روک دینا ہاتھ بڑھانے مت دینا ہم نے تو تمہارا ہاتھ پکڑ لیا مہر دے دو یہ تو ہم کو بھی نہیں معلوم گیا کیا مہر دینا چنانچہ فرشتوں نے کس سے پوچھا حلیث پر ساتھ میں کہو کس سے پوچھا اللہ اللہ سبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا اللہ نے فرمایا جاؤ میرے آدم کو کہہ دو میرا آنے والا جو آخری نبی ہے اس پر بیس مرتبہ درود پڑے یہ بیوی اس کے لئے حلال ہو جائے گی بیس مرتبہ میرے آخری نبی پر درود پڑھ لے یہ عورت ان کے لئے حلال ہو جائے گی میرے دوستو اگلے نبیوں کو بھی اگلے نبیوں کو بھی کس کی ضرورت پڑی ہمارے آقا پر ضرورت کی کہو نا ہمارے آقا پر اور ایک بات آپ کو بتاؤں میرے دوستو بہت دل کو خوش کرنے والی بات ہے اللہ پیارے نبی کی محبت نصیب فرمائے اللہ پیارے نبی کی محبت عطا فرمائے میرے دوستو حضرت آدم علیہ السلام سے چھوک ہو گئی چھوک ہو گئی کہ نہیں ہو گئی اللہ نے فرمایا تھا ایک درگ کے قریب میں نے کہو نا کیا آتا ایک درگ کے قریب مت جانا کیا فرمایا تھا اللہ نے فرمایا درگ کے قریب مت جانا لیکن ہو گئی بھئی چھوک ہو گئی حضرت آدم علیہ السلام سے جب چھوک ہو گئی تو مشتیق حضرت آدم کی بھی ہوئی اور مشتیق حضرت اس لئے لکھا ہے کہ تین دانے تھے وہ تینوں دانوں کے کہا تھا قریب مت جانا تو حضرت ہوا نے دو دانے لے لیے اور حضرت آدم نے مشتیق تو دونوں سے ہوئی تھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب سزا ہوگی جاؤ زمین پر جاؤ اب تک کہا تھے جنت میں اب جاؤ زمین پر جاؤ اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ زمین پر جاؤ حضرت آدم بھی زمین پر آئے ماں ہوا بھی زمین پر آئی پھر میرے دوستو جب زمین پر آگئے سننا چھوک ہو گئی تھی نا ارے کہو نا مشتیق ہوئی تھی غلطی ہم سے ہوتی ہے ارے کہو نا زور سے ارے بڑی بڑی ہوتی ہے ارے کہو نا ہوتی ہے نا حضرت آدم سے ایک چھوک ہو گئی کہ اللہ نے کہا تھا درم سے قریب مت جانا چلے گئے سزا ملی زمین پر آگئے اور میرے دوستو بڑے لوگوں کی سزا بھی بڑی ہوتی ہے بڑے لوگوں کی پکڑ بھی بڑی ہوتی ہے لکھا ہے حضرت آدم جب زمین پر آئے تین سو سال تک روئے ہیں کتنے سال تک میرے دوستو ہم سے غلط ہی ہوتی کتنا روتے ہیں آج فجر نہیں پڑی کتنا روئی کہو نا کتنا روئے کلیشہ بھی نہیں پڑی ہوگی ارے بھائی پندرہ دن سے فجر نہیں پڑی ہوگی ارے ٹی وی پر بیٹھا ہوگا ارے کھیٹر میں گیا ہوگا چہرے پر داڑی نہیں ہے پاپ پیجاما ٹکنوں کے نیچے ہے ارے ہے کہ نہیں ہے بیوی نے پردہ نہیں کیا ہے بیٹے اور بیٹی آج جوان ڈھالیا دیتی ہے بچاؤنا بھائی کتنے توبہ کی حضرت آدم سے ایک چھوک ہوئی تین سو سال تک روئے میں کہا دوستو ہم کیسے ہیں ہزاروں غلطی آوتی تین منٹ بھی نہیں روتا پھر تین منٹ بھی نہیں روتا اور حضرت آدم کتنا روئے خیر مجھے ایک بات باتا ہے حضرت آدم علیہ السلام تین سو سال تک روئے سننا تین سو سال تک روئے لیکن حضرت آدم کے بارے میں لکھا وہ فرماتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا کیا کہوں اللہ سے بس روتے تھے کتنے سال تک روئے تین سو سال تک اللہ ماف کر دے اللہ ماف کر دے اللہ ماف کر دے لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کہوں میرے دوستو تین سو سال کے بعد توفیق دینے والا کون ہاں سننا میرے دوستو تین سو سال کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے صبح کا وقت تھا دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے روتے رہے اور روتے روتے کہہ دیا اے محمد کا رب اب تو مجھے ماف کر دے کیا فرمایا اے محمد کا رب کہو صل اللہ علیہ وسلم مجھے مبت اتنا کہا کہ اللہ کی آواز ہے اے آدم قیفت عارف محمدہ تم کیسے محمد کو پہچاننے لگے بھئے اللہ نے کیا پوچھا یا آدم قیفت عارف محمدہ اے آدم تم تو پہلے نبی ہو پہلے انسان ہو تم محمد کو کیسے پہچاننے لگے حضرت آدم نے فرمایا اللہ آج یاد آگئی آج ہے کہوں نا آج ہے اور کہا کہ اللہ میں کیسے پہچانتا وہ تو تو بھی جانتا ہے اللہ تُو مجھ سے پوچھتا ہے کہ تُو محمد کو کیسے پہچانتا یہ اللہ وہ تو تُو بھی جانتا ہے اس لیے جانتا ہے کہ جب میں جنت میں تھا تو جنت کے ہر درد پر تو محمد لکھا ہوا تھا کہو نا سبحان اللہ بھئی کہتے جاؤ جنت کے ہر درد پر تو محمد لکھا ہوا تھا جنت کے درد کے ہر خطے پر محمد لکھا ہوا تھا جنت کی دیوان پر محمد لکھا ہوا اور عدد آدم نے کہا اللہ میں نے جنت میں فرشتوں کو دیکھا اللہ تیری قسم ہر ایک کی پیشانی پر محمد لکھا ہوا تھا اے اللہ میں نے جنت میں ہور کو دیکھا ہور کے گھلے پر محمد لکھا ہوا اور اخیر میں آدم نے کہا کہ اے اللہ سوٹ و جھمتا ہے تیرے عرش کے پائے پر بھی تو محمد لکھا ہوا ہے تیرے عرش کے پائے پر بھی تو اے اللہ اسی محمد کا واسطہ مجھے معاف کر دے اللہ کی طرف سے آواز آئی سننا اللہ کی طرف سے آواز آئی آدم تو نے بہت بڑا واقعہ لے لیا اے آدم تو نے بہت بڑا واقعہ لے لیا اب میں تجھے معاف کروں گا صرف معاف نہیں کروں گا اب سے میرا نبی بھی بنا دوں گا تو نے محمد کا نام لیا معاف بھی کروں گا نبی بھی بنا دوں گا جنت کا بھی فیصلہ کروں گا اور وہ دعا دوں گا کہ صرف تو نہیں جو بھی مانگے گا میں اس کے بھی گناہ کو معاف کر دوں گا بھائی محمد کے صدقے وہ دعا دوں گا کہ جو بھی مانگے گا میں سب کو معاف کر دوں گا اور میرے دوستو اللہ کا احسانے وہ دعا قرآن میں آگئی ارے بھائی وہ دعا کہاں پر آگئی جو دعا کس نے مانگی تھی حضرت آدم نے کس کو واسطہ بنایا تھا ارے کہو نا کس کو واسطہ بنایا تھا ہمارے آقا کو واسطہ بنایا تھا وہ دعا اللہ نے دے دی اور وہ دعا آج قرآن میں ہے میں تو کہتا ہوں ہمارے ہر بھائی کو یاد ہونا چاہیے اس لیے کہ اللہ کا باتہ ہے اگر آدم یہ دعا پڑتے ہیں تو نبوت ملتی ہے آدم دعا پڑتے ہیں گناہ معاف ہوتا ہے قسم خدا کی یہ تو ہمارے قرآن میں ہے ہم پڑھیں گے تو ہمارے بھی گناہ معاف ہو جائے ارے ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے بھائی وہ دعا کونسی پارا نمبر آٹھ بھائی پارا نمبر ہمارے بہت سے بھائیوں کو یاد ہوگی ساتھ میں پڑے اللہ کرے قبول یا کی گھڑی ہو ہمارے گناہ معاف ہو جائے کہے پارا نمبر آٹھ کونسی دعا حضرت آدم نے کیا فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا اللہ غلطی تو ہو گئی ہم سے بھی ہو گئی ربنا ظلمنا انفسنا اللہ غلطی تو ہو گئی لیکن اللہ اگر تو معاف نہیں کرے گا وَتَرْحَمْنَا اور تو رحم نہیں کرے گا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاتِرِينَ ہم سے بڑھ کر کوئی نقصان اٹھانے والا نہیں ہوگا تو میرے دوستو اب میں اصل موڑ پر آنا چاہتا ہوں کہ میرے دوستو یہ آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ کی شان مبارک کو سنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قیامت میں نجات ملے جب نبی پر درود پڑے کہو میرے ساتھ حضرت موسیٰ کو قیامت میں نجات ملے جب ہمارے نبی پر درود پڑے حضرت آدم کا ہوا کے ساتھ لکا ہوئے جب ہمارے نبی پر درود پڑے اور حضرت آدم نے ہمارے نبی کا واسطہ دیا تو اللہ نے تین سو سال کے ہاتھوں کو قبول کر لیا تو میرے دوستو آج وہی نبی جس نبی کی یہ اتھی اوچھی شان ہرے بھائی میرے ساتھ میں کہو پیارے نبی کی کسی اوچھی شان اللہ کے عرش پر کس کا نام ہرے کہو نا اللہ کے عرش پر کس کا نام محمد ساتھ میں کہو بھائی محمد جرنت کی ہوروں کے گھلوں پر کس کا نام محمد فرشتوں کی پیشانی پر کس کا نام محمد جرنت کے دردتوں پر کس کا نام محمد جرنت کی دیواروں پر کس کا نام محمد جرنت کے دردتوں کے پتوں پر کس کا نام محمد فرشتوں کی پیشانی پر کس کا نام محمد میرے دوستو جس محمد کو اللہ نے اتنا اُسرہ اُٹھایا معاف کرنا گھرانے والے ہم نہیں ہیں معاف کرنا میرے دوستو گھرانے والے آپ کو برا لگے گا لیکن گھرانے والے ہمیں اور کیسے ہم نے گھرایا بھئی کیسے گھرایا آج ہم کو کسی اور سے محبت ہے پیارے نبی سے محبت نہیں معاف کرنا کچھ لوگوں کو محبت ہوگی لیکن میرے دوستو صحیح بات ہے سبان سے کوئی لاکھ مرتبہ سہے نہیں مانا جائے گا بھئی یہ دنیا کا دفتور دعویٰ کر تو دلیل پیش کریں اور اس میں بیان سننے کے بعد بھی اب بھی چہرے پر نبی کا چہرہ نہ آئے تو میرے دوستو بتاؤ کب آئے گا چہرہ آ بھائی میرے سوال کا جواب دو بھائی ارادہ کرتے ہو انشاءاللہ ارے کرتے ہو انشاءاللہ آ میرے دوستو میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں میرے بھائیوں کو بھائی عمرے پہ جاؤ حج پہ جاؤ اللہ تمہارا عمرہ بھی قبول کرے کہو آمین اللہ حج بھی قبول کرے لیکن میرے دوستو میں کہتا ہوں کہ جاتے جاتے شرم تو آنا چاہیے نا ارے کہو نا آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے شرم کیوں؟ اس لئے کہ نبی کے قبر مبارک پر جا رہا ہے کہاں جا رہا ہے؟ ارے میں نے پہلے بھی اسی مسجد میں کہا تھا نبی کی قبر مبارک پر جاتا ہے اللہ سب کو جانا نصید کرے میرے دوستو وہ جگہ قسم خدا کی اس جگہ سے بڑھ کر کوئی جگہ ہرے کہو نا اس جگہ سے بڑھ کر کوئی جگہ میں ایسے ہی باتیں نہیں کہتا میں نے جتنی باتیں کہیں میرے دوستو الحمدللہ کتابوں میں وہ باتیں لکھی ہے اور یہ بھی بتا دو اللہ ماشامی رحمت اللہ علی کی جو کتاب ہے جو سب سے اونچی کتاب ہے اس کتاب میں لکھا کہ ہمارے نبی کا جو قبر مبارک ہے وہ جو حصہ ہے وہ ایریا جو ہے اللہ ماشامی لکھتے ہیں وہ قابے سے بھی اوچا ہے بھئے قابے سے بھی اوچا اور آگے اللہ ماشامی لکھتے ہیں کہ قابے سے کیا اللہ کے عرش سے بھی اوچا ہے بھئے وہ حصہ اللہ کے عرش سے بھی اوچا اس حصہ پر ہم لوگ جاتے ہیں میرے دوستو بتاؤ کتنا خوش نصیب ہوگا جو اس حصہ پر جائے اللہ مینے جیسے گنے گار کو بھی جانا نصیب کرے لیکن ایک بات میرے دوستوں بتاؤں وہاں جاتے ہیں جب آپ وہاں پہنچ گئے بھائی حضور کے قبر مبارک پر جو لوگ گئے ہوں گے ابھی ان کے ذہن میں وہ پورا شکل پوری صورت ان کے ذہن میں ہوگی کہ جب وہ جا کر وہاں درود پنتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ وہاں جا کر جب درود پنتا ہے صحیح حدیثوں میں لکھا ہمارے نبی دیکھتے بھی ہے اور درود سنتے بھی ہے بھائی دیکھتے بھی ہے اور بتاو بغیر داڑی کے کھڑا ہوتا ہوگا ہاں بھائی بغیر داڑی کے وہ مبارک زمین پر کھڑا ہوتا ہوگا ہمارے نبی دیکھتے ہوں گے کہو نہ دیکھتے ہوں گے کہو نہ خوش ہوتے ہوں گے ارے میرے دوستوں بڑے بڑے اللہ کے ولی جب وہاں پر پہنچے مولانا غلام حبیب نقشبندی کون مولانا غلام حبیب نقشبندی بڑے بڑے اللہ کے ولیوں نے کتابوں میں لکھا کہ ہم جب وہاں پر پہنچے تو ہمارے نبی نے بتایا جو مینا چہرم توڑ کے آتا ہے میں اپنے چہرے کو اس کے پاس میں ہٹا دیتا اور اس کے ضرورت کا جواب بھی نہیں دیتا ہمارے نبی کے ہمارے اوپر کتنے احسانے قسم خدا کی وہ نبی ہے ہمارے قسم خدا کی وہ نبی ہے ہمارے جنہوں نے ہم سے بہت محبت کی بھئے ہم تو گنے گار ہیں لیکن ہم سے محبت کی کتنی محبت کی میرے دوستو آج ہم گناہ کرتے ہیں لیکن جب اس واقعے کو سوچتے ہیں تو خیال آتا ہے کہ گناہ کر لیا توبہ کروں گا میں میرے نبی کے دربار میں ایسا بنوں گا جیسے میں نے گناہ کیا ہی نہیں تھا ارے ہو جائے گا میرے دوستو بات بتا کر بات سکم کروں مدین فاق میں ایک مجبہ بڑا مجمع جمع ہے بڑا مجمع جمع ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے اور کیوں سب بیٹھے ہیں ایک صحابی سے چوری ہو گئی ہے بھئے ایک صحابی سے اور اسلام کا قانون ہے چوری کرو تو بھئے اسلام کا قانون ہے چوری کرو تو ہاتھ کاتا جائے قرآن نے فرمایا وَسْتَارِقُوا وَسْتَارِقَا وَقْتَاؤُ اَيْدِيَا هُمَا قرآن نے فرمایا کہ ہاتھ کو کاتا جائے میرے دوست کو سننا سب لوگ مسجد نبوی کے میدان میں جمع ہیں اور سب آپ اپس میں باتیں کر رہے ہیں میرے دوستو تھوڑی جن میں وہ صحابی کو لائے گیا بتاؤ میرے دوستو سب کے مجمع میں جب صحابی کو لائے گیا ہوگا بتاؤ ان کے دل کی کیا حالت ہوگی کیسے شرمندگی ہوگی اب وہ صحابی کو لائے گیا اور میرے دوستو ہمارے پیارے نبی آگے کھڑے تھے کہاں کھڑے تھے اب سننا میرے دوستو ہمارے نبی نے سحسلہ کو سنا دیا کہ چوری ہوئی ہے سابق ہو گیا ہاتھ کو اس لئے کہ یہ تو خدا کا قانون ہے خدا کے قانون کو کوئی بدل لیکن میرے دوستو دل کو ہلانے والی بات یہ ہے جب سننا جب وہ صحابی انہوں نے چوری کی ان کو لائے گیا حدیث پاک میں لکھا وہ صحابی آگے بڑھتے اور ہمارے نبی پیچھے ہٹے ہمارے نبی پیچھے ہٹے یہاں تک کہ وہ بڑھتے گئے بڑھتے گئے ہمارے نبی ہٹے ہٹے مسجد نبوی کی دیوار کے ساتھ کھڑے ہو گئے مسجد نبوی کی جہاں دیوار ہوگی چھوٹی موٹی دیوار وہاں کٹ ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے اور آپ کے آنکھوں سے آسو بھئے آپ کے آنکھوں سے آسو اور میرے دوستو جب وہ وقت آیا کہ وہ صحابی کا ہاتھ کھٹا گیا جیسے ہاتھ کھٹا ہے وہ صحابی چکھے بھئے کوئی بھی چکھے گا لیکن وہ وہاں چکھے یہاں نبی کی آواز بلند ہو گئی بھئے یہاں نبی کی آواز بلند ہو گئی نبی کی آواز بلند ہو گئی تو صحابی کرام قریب آ گئے اور کیا کہا اتبقیہ رسول اللہ وقت صدقہ کہاں کہ اللہ کے رسول آپ رو رہے اللہ کے رسول آپ رو رہے وہ چور ہے چور کا ہاتھ کھٹا گیا اس میں ہاتھ چورو سے میرے دوستو وہ ہمارے نبی تھے کہو صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماباک ان پر قربان کیا فرمایا کہاں تم نے اس کے چور ہونے کو دیکھا میں نے تو دیکھا کہ چور ہوگا بعد میں پہلے تو میرا امتی ہے بھئے پہلے میرا امتی ہے بعد میں یہ چور ہے اور مجھے میرے امتی سے محبت ہے کتنا یہ بڑا گنے گار ہو قیامت میں آئے گا اللہ کے سامنے میں رو کر اس کی سفارش کروا لوں گا اس میں میرے دوستو وہ نبی کے اتنے بڑے بڑے احسانات ہیں آج بھائی ارادہ سکتا بلکل پکا نا کس کا ارادہ نماز کا ارے کہو نا کب سے شروع کریں گے آج کی شام سے کم تک موت کی شام تک انشاءاللہ ہماری نماز ازار